اور سرویسوری رادہ کے بینا کرشن کچھ نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں سری کرشن کی آتما ہے رادہ کرشن کی سکتی ہے رادہ انہوں نے ایک الجام لگایا ہے آری جاتی پہ کہ سری کسن جی کی گیارہ ہجار پتنی آتی ہیں کرپا آپ سمدھان کریں اور اس کا جب آپ پون لینے سے کہ انہوں نے جو الجام لگایا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ جو میں نے الجام لگایا کرشن کے سولہ ہزار سے زیادہ بیوی تھی وہ الزام نے وہ آپ کے ماں بھارت میں لکھا ہوا ہے اور کرشن کے ایک بیوی نے آنٹ بیویاں تھے آنٹ آنٹ بیویاں تھے اس میں سے رپمن تھی آنٹ بیویاں تھی اس کے بعد سولہ ہزار ایک سو جب جنگ کے حالت کے اندر انہوں نے سولہ ہزار ایک سو سے شادی کی یہ لکھا ہے ماہ بھارت کے اندر انوشاسن پرو میں میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں تو یہ الزام نہیں حقیقت ہے اگر آپ سمجھتے یہ غلط ہے تو آپ کو ماہ بھارت میں نہیں ماننا چاہیے اگر آپ پڑھیں گے چندو کے اپنشد ادھیا اچھے سیکشن نمبر 2 شلوکہ نمبر 1 اس میں لکھا گیا ہے ایک کم ایویدیتیم بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے شتہ شتہ روپنشد میں لکھا ہوا ہے ادھیا اچھے شلوکہ نمبر 9 میں یہ سانسکرٹ کوٹیشن ہے اس کے معنی ہوتے کہ اس بھگوان کا کوئی رب نہیں ہے نہ کوئی والدین ہیں اس کا نوعی کوئی پاننے والا ہے نہ والد ہے نہ والدہ ہے اگر کوئی مسلمان سے پوچھیں گے کہ سب سے بہترین کیا ڈیفنیشن خدا کی اللہ کی وہ جواب آپ کو دیں گا سور اکھلاس سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 جس میں لکھا ہے کل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ جو بے نیاز ہے لم رد و لم یلد نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہے ولم یکل لوک فہنا اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہ چار لائن کا ڈیفنیشن ہے قرآن مجید میں سور اکھلاس